آئے مرشیدی اتار مرحبا مرحبا مہ کا ہے دل کا گلزار مرحبا مرحبا وصل عظم کے ہیں پیارے پیر میرے اتار مہ رمضہ میں ہے آئے پیر میرے اتار مرحبا 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 کوئی اس طرح کی پولٹکس میں حصہ لے کہ وہ اعلانیہ طور پر کوئی دھرنے کرے دھرنوں کا انہوں نے نام لیا ہے یا وہ قانون ہاتھ میں لے یہ قانونی کا روائی ہے قانون کے معاملات ہیں تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے وہ خود مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں انہوں نے تو بقیدہ آلہ حضرت سے فتوے دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے کہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو میرے خلاف تو یہ پرانا سوال ہو چکے کیا علیہ اکرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے جی اگر وہ سیول عقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے مخاری مسلم کی حدیث ہے جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عزبا جللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اجمعین شفاعت کریں گے وہ ویسے کرنی کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ہم میں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہم ان کے بارے میں ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے توہین نہیں کرتے لیکن چونکہ ان کی کتابیں واحد تعروف ہیں ان کا اور ان کتابوں میں گستاکیاں ہیں ہمارے امام کا تقاضی ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاکیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعروف نہیں ہے ہم ان کے بارے میں قطن انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سیدھی سی بات ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پر جائیں تو میں نے پچھلی اتوار کو رجوع ریکارڈ کرا دیا میں تو انہوں پہلے دست ہے جو میں رجوع ریکارڈ کرانا تو پھر سمجھ لو کہ گالویچ کوئی اور نکلائی ہے آپ جائیں جس دربار پر آپ نے جانا ہے ویسے تو حکم درباروں پر جانے کا نہیں ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے صحیح مسلم کی حدیث ہے مزارات پر جانے نہیں کیونکہ مزارات تو بنانے ہی غلط ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میں تو میں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بند کے بیٹھنا بھی منع ہے پھر بھی اگر آپ کو شوک ہے ضرور جائیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ وہ بلند نواز سے آپ نے آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے فرما اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپکے کیے عوام سے جو لوگوں کے سامنے کیے ہاں سارے معاف کر دے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اجدہ مسلط نہ ہو تو یہ کیا غلط دعائیں یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے میں فرمائی ہیں اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے بارے میں باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کیا ہم عذابِ قبر عذابِ قبر کی کیا اگنسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تابعین نہیں مانگتے تھے بخاری مسلم یدیسہ نبیل اسلام نے حکم دیا چار چیزوں کے شر سے تشہد مہد اللہ کی پناہ مانگو اور مسلم کے الفاظ ہیں تاوستہ بھی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے ہم دادا کریں اتنا سخت رویہ تھا تاوستہ بھی ابن باس کے شگرد کا اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نکل کیا ہے وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال چار چیزوں کے شرط سے اللہ کی پناہ مانگنا اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے اور یار اگر نبیل اسلام عذاب قبر کے گینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطن جنتی جنتیوں کے امام ہیں تو ہڑے بابدشیہ ہی کوئی نہیں ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کریں نا قرآن میں حکم ہے رَبَّنَ اَخْفِلْ لَنَا وَلِئِ اِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْحِمَانِ اہلِ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے صحابہ اور تابعین جو سیعیل عقیدہ ہیں جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں اہل البعیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں بلکل لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں ان کے لیے بھی ویسے یہ کریں تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیزہ ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں ضرور کریں جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگی ہوگی کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آج کی پہلی ویڈیو میں ممتاز قادری کی ویڈیو دیکھی جس نے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس شخص نے جو ہے وہ گستاکی کی تھی جس کی بنا پر ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا اور پھر ممتاز قادری کو جو پھانسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری شہید ہوا ہے یعنی انہوں نے ممتاز قادری کو بھی ولی اللہ بنا دیا ہے اور وہ اس کو غازی بھی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمان جو ہے کسی دوسرے گستاکی رسول یا کسی بھی گستاکی کرنے والے کو کوئی قتل کرے گا تو وہ ہمارے ہاں غازی کہلائے گا شہید کہلائے گا اور جبکہ اپنوں کو معلوم ہے کہ ممتاز قادری جو ہے وہ دعوت اسلامی مولانا علیہ السلام قادری صاحب کا مرید تھا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں مولانا علیہ السلام قادری کے بارے میں ممتاز قادری اس طرح نات پڑ رہا ہے نات جو کہ ہم صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنتے آئے ہیں بچپن سے اب تک اب لوگوں نے جو ہیں وہ اپنے ولیوں کے نام پہ اور اپنے پیروں کے نام پہ بھی ناتے نکالنا شروع کر دی ہیں اور استقراللہ آپ نے دیکھا وہ کیسے کیسے القباد بیچ میں بور رہا تھا لیکن آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ دعوت اسلامی کے کچھ لوگ ملوث تھے انہی کا ایک جو شگر تھا جو کہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب کا شگر تھا اس نے بھی اسی طرح کا کسی طرح کوئی قتل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کے رد عمل میں مولانا علیہ السلام قادری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی میرا نام لے کر یا اگر کوئی ہماری پارٹی کا یا ہماری جماعت کا کوئی بھی بندہ ہو چاہے وہ میرا مرید ہو یا پھر ہماری جماعت کا ہو اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے قانون اگر اس کو سزا دے تو ٹھیک ہے اگر وہ خود سے کوئی کام کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے اور یہی بات جو وہ منتاز قادری پر بھی لگو ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے اور یہ غازی ہے ان لوگوں کے لئے بھی علیہ السلام قادری نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ ملے گا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ منتاز قادری واقعی غازی ہے یا پھر وہ قاتل ہے ہمیں کمر سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا منتاز قادری شہید ہے غازی ہے یا پھر وہ ایک قاتل ہے تو جس کے جواب میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب نے اس چیز کے بارے میں اور ریڈی ڈسکس کر دیا ہے جس کی ویڈیو یہ وہ یوٹیوب پر موجود ہے آپ لوگ جا کے ضرور دیکھئے گا انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چاہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غساخی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کو پہلے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے بجائے کہ خود سے ڈیسائیڈ کر کے اس کا قتل کر دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے جو علی بھائی نے جب آباد دیئے کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو چل گی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک منجھانے میں ہمارا ساتھ دیں شیئرز نانچینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دمائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ